نمسکار جھما جھم کرکٹ کی ٹن آٹن خبروں کے ساتھ میں ہوں راجی مشرا آئی پیل سیزن پندرہ کا آگاز آج ہوگا یعنی کی سپر سیٹرڈے کے دن پہلا مقابلہ کھیلا جائے گا اوپننگ سیریمنی نہیں ہوگی اور اوپننگ سیریمنی نہ ہونے کی وجہ سے سیدھے ٹاس اور اس کے بعد میچ کا بوس بنتے نظر آئے گی کوئی ایک ٹیم وہ چاہے پھر چننے ہی سپر کنگ ہو جو چار بار کی چیمپئن ہے یا دو بار کی چیمپئن کلکتہ نائٹ ایڈس کی بات کریں چننے ہی سپر کنگ کے لیے شروعاتی جو لمحہ رائز ٹورنمنٹ کا وہ تھوڑا سا جھٹکے والا رہا جہاں پر مہندر سنگھ دونی نے کپتانی سے استیفہ دیا اور ایسے میں پہلی بار وہ بطور کھلاڑی کھیلتے نظر آئیں گے چننے ہی سپر کنگ کے لیے اب اس کا کتنا فائدہ ملے گا چننے ہی سپر کنگ کو اس پر بات چیت کریں گے کیونکہ پرکٹس میچ میں ہم نے آلیڈی دیکھا ہے ایک تالیس گیندوں پر شتکی ہے پاری کھیلی مہندر سنگھ دونی نے ایک بڑا ایمپیکٹ انہوں نے چھوڑا اس پرکٹس میچ میں اس کے علاوہ ایک ہاتھ سے وہ چھککہ لگاتے بھی نظر آئے پرکٹس سیشن میں یعنی کل ملا کر کپتانی کا بوجھ جو مہندر سنگھ دونی کے سر سے ہٹا ہے اس کا ایک الگ سوروپ اب مہندر سنگھ دونی دکھا سکتے ہیں بطور کھلاڑی اس ٹرونیمنٹ میں رمیندر جڑیجہ جو پہلی بار کپتانی کریں گے ان کے لیے کتنا فائدے میں سودا ثابت ہوگے مہندر سنگھ دونی اور کیا اس بار ٹرونیمنٹ میں ہمیشہ کی طرح جو قیاس لگا جا رہے ہیں کہ مہندر سنگھ دونی بطور بلے باز تھوڑا اوپر بلے بازی کریں کیا ٹاپ آرڈر میں بلے بازی کرتے ہیں مہندر سنگھ دونی نظر آئیں گے اس پر بھی باتچیت آگے کریں گے لیکن اس سے پہلے دو تصویریں جرہا آپ کو دکھاتے ہیں کہ پچھلے سیزن میں کتنی امپورٹنٹ اننگز مہندر سنگھ دونی نے کھیلی تھی آپ کو یاد ہوگا ڈلی کیپٹلز کے خلاف دھماکے دار بلے بازی کی تھی اور خاص طور سے آویش خان کے خلاف انہوں نے بہت ہی بڑے بڑے شورٹس لگایا تھے اور چننہی کو لگبائی کے ایک ہارا ہوا میچ جتایا تھا وہیں اگر ہم پریکٹس کی بات کریں وہ تصویریں بھی آپ دیکھ رہے ہیں جہاں پر اکتالیس گیندوں پر میز شتک لگا دیا مہندر سنگھ دونی نے ایک سو سترہ رنوں کی پاری مہندر سنگھ دونی نے پریکٹس میچ میں کھیلی تھی اور آگے آپ کو ایک ایسی تصویر بھی دکھائیں گے جو دیکھ کر آپ ہو سکتا ہے بہت خوش بھی ہو جائیں کہ مہندر سنگھ دونی ایک ہاں سے چھکا لگاتے نظر آئے تو چلیے ہمارے دونوں کرکٹ ایکسپرٹ اس سے میں ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں سبا کریم اور راج کمار شرمہ جی ہمارے ساتھ اس سے میں جڑ گئے ہیں بینہ کپتانی کے بوجھ کے سبا بھائی اس ٹورنمنٹ میں کھیلنے اتریں گے اور مجھے یاد آ رہا ہے اس سے پہلے جب پونے سپر جائنٹس کی ٹیم میں تھے تب بھی وہ بطور کھلاڑی کھیلے تھے تب کچھ خاص نہیں کر پائے تھے اب اس بار پہلی بار چلنے کیلئے وہ صرف بطور کھلاڑی اتریں گے میدان پر کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں بہت ڈینجرس ثابت ہوں گے یا کپتانی کیونکہ ان کے عادت میں شمار ہے شاید ان کو ڈھلنے میں توڑا ٹائم لگ جائے میرے خیال میں سمجھ لگنا نہیں چاہیے امیس ڈی کو کیونکہ جس طرح سے تصویر حظر آ رہی ہے اور تحصہ اگرہ کنھوں نے منھ ٹھان لیا ہے کہ وہ آئیں گے بلے بازی کرنے کے لیے ہو سکتا ہے کہ نمبر چار نمبر پانچ پر آئیں بیٹنگ کرنے کے لیے اور یہ پریاس ہوگا ان کو زیادہ گینے کھیلیں جو کہ چننے کے لیے بہت ہی اچھی خبر ہے یہ اور پچھلے دو تین سیزن سے بھی ہم لوگ یہی بات کرتے ہیں کہ امیس ڈی کو پر آنا چاہیے بلے بازی میں چاہے وہ مبارٹی رائیڈو ہوں یا پھر ان کے پہلے رابینو تھپا ہوں ان سب سے بڑا خلال رائی امیس ڈی امیس ڈھونی ہے ان کے پاس انوباف ہے ان کے پاس مچ پر لی ابلیٹیز ہے تو اپنے آپ کو پتا نہیں کس کارن سے اپنا روک کے رکھ دے اور اس بار چکے نئی تیم بن رہی ہے مجھے بیشواہ سے کہ امیس ڈی پریاس سب سنبھا لیں اور اس کے بعد جڑے جا سکتے ہیں یا پھر ڈوین براوو آ سکتے ہیں تو یہ ایک میڈل آرڈر میں جو سٹیبلیٹی پردان کرنے کی بات ہونی چاہیے وہ مجھ رکھتا ہے کہ کچھ حد تک پوری ہو جائے گی اگر امیس ڈی آئنگ ہو کر بلے بازی کرنے کے لیے تو راجکمہ صاحب پرکٹس میچ میں تو جھلک مل چکی ہے کہ بہت ہی تابڑ توڑ فارم میں ایک تو نظر آ رہے ہیں اور کپتانی کا کیونکہ اب ان کے اوپر بوچ نہیں ہے تو وہ فریلی بیٹنگ کر سکتے ہیں جو انہوں نے اپنے کریئر کے شروعاتی لمحوں میں آپ کو یاد ہوگا وائزک میں بیٹنگ کی یا جائپور میں انہوں نے شتک لگایا اب پرکٹس میچ میں اکتالیس گیندوں پر ایک سو سترہ رن بارہ چککے لگایا انہوں نے کیسے آپ دیکھتے ہیں ایس اپ بیٹسمن مین دونی کتنے یوسفول ہوں گے چنہی کے لیے دیکھیں راجیب ہم سبھی جانتے ہیں کہ وہ ایک بہت ایمپیکٹ فل پلیئر ہیں ورلڈ اوپر سب جانتے ہیں کہ وہ ایک ان سے بڑے مچ مینرز بہت کام ہوئے ہیں اور لیٹس سیجز میں جس طرح وہ فینش کرتے ہیں مچ کو تو وہ ان کی کلاس ہمیشہ سے رہی ہے اور جس طرح اب وہ ریلاکسڈ ہیں کپتانی انہوں نے چھوڑ دیئے کہ he wants to enjoy his batting اور جس طرح کی بلے بازی انہوں نے پریکٹس میچ میں کی ہے تو وہ درشاتہ ہے کہ وہ بہت اچھے فارم میں بھی ہے اچھے ٹچ میں ہیں تو یہ بہت مزا آنے والا ہے ان کے فینس کو کہ اگر وہ پرانا دونی دیکھنے کو ملے گا جو لمبے لمبے چھکے مارتے تھے اور مچ فینش کرتے تھے اور اس سستیدھی میں وہ بہت اپیوگی ثابت ہو سکتے ہیں جیسے سبا نے کہا اگر وہ اوپر بلے بازی کرنے آتے ہیں تو وہ بہت useful ہو سکتے ہیں چننہی کے لیے راجیما سر کیونکہ اپنے کریئر کے شروعاتی لمبے اگر ہم یاد کریں جب وہ کھیلا کرتے تھے بھارتی ٹیم کے لیے اور اچانک ان کو پرموڈ کیا گیا تھا نمبر تین پر اور وہاں پر انہوں نے ڈومینیٹ کیا تھا انٹرنیشنل کرکٹ میں کیا کچھ ویسی پہل کر سکتے ہیں مہیندری سنگھ دونی نمبر تین پر بیٹنگ کر کے پاور پلے ان کو ملے گا اور ساتھ میں اگر وہ سیٹ ہو گئے تو لمبا کھیل کے میچ کو فینش بھی کر سکتے ہیں کیوں نہیں راجیب ان کے پاس اتنا ایکسپیرینس ہے T20 کرکٹ میں اگر ایم ایس اوپر آتے ہیں تین نمبر کھیلتے ہیں تو یہ بہت شاندار بات ہوگی چند نہیں کے لیے اور اگر وہ اچھی فارم میں دکھتے ہیں تو یہاں پہ بہت اپیوگی ثابت ہو سکتے ہیں اگر وہ تین نمبر پر کھیلیں کیونکہ وہ بڑے بڑے شوٹس مانے میں ماہر ہیں تو اب دیکھنا ہی ہے ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو کس روپ میں وہاں پہ رکھنا چاہتے ہیں یا ٹیم مینجمنٹ یا کپتان انہیں کس رول میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ ایک گرافٹر کی طرح کھیلیں گے انڈ تک کھیلنے جائیں یا ایک ماچ فنیشر کی طرح ریتندر کیونکہ پہلی بار چند نہیں سپرکنگ کے لیے بطور کھلاڑی مہیندر سنگھ دھونی کھیلیں گے کتنا فائدہ ملتا دیکھ رہا ہے چند نہیں کا اس کا کیونکہ پرکٹس سیشن میں نے انہوں نے دکھا دیا کہ جب کپتانی کا بوجھ نہیں اور اکثر ہم نے دیکھا ہے جو جو کپتان اپنی کپتانی کے ذمہ داری چھوڑتے ہیں تو بلکل بنداز بیٹنگ کرتے ہیں کیا یہ بات دھونی پر بھی لاغو ہوگی اس سیزن میں جی آدھا جی بلکل ہو سکتی ہے اور جیسے ابھی پرکٹس مائچ میں ہم نے سنکیت دیکھے ہیں بڑی فارم کے جس طرح تابرت وڑ ہٹنگ کر رہے ہیں اور مہندر سنگھ دونی اپنے دن پرٹی دونیوں سے میچ پل بھر میں دور لے کے جا سکتے ہیں یہ ان کی ہمیشہ سے چھوی رہی ہے میں مانتا ہوں اب وہ پینیچر وہ نہیں ہے سمیہ دیکھی آگے چلا گیا ہے لیکن مہندر سنگھ دونی کی جو کلاس ہے جیسے ہم کہتے ہیں فارم اس ٹیمپریری کلاس اس پرمنینٹ تو یہاں پہ اگر تین چار میچ بھی اچھی بلے بازی کر کے تابر توڑ کھیل کے چنہی کو جیتا دیتے ہیں اس آئی پیل میں آئی ٹھیک ہز جاپ بل بی ڈن کیونکہ ان کی ٹیم کا نیوکلیس بہت بڑی آئے بہت بیلنس ٹیم ہے تو ان کو سپورٹ چاہیے ایمیش دونی کی اچھی فارم کی تو جی ہاں آج ہم دے سکتے ہیں نمبر پور سبا بھائی کیا نمبر تین پہ کھیل سکتے ہیں مہیندر سنگھ دونی آپ کو بھی یاد ہوگا انیشیلی جب انہوں نے اپنا کریئر شروع کیا اور ان کو پرموٹ کیا گیا تو انہوں نے ورلڈ کرکٹ میں تہلکہ سا مچا دیا تھا اور تب وہ کپتان نہیں تھے اور ایک بار پھر اب وہ کپتان نہیں ہے کیا آئیڈیل ہو سکتا ہے حالانکہ سات پاریاں انہوں نے کھیلی ہیں آئیڈیل میں نمبر تین پر کوئی بہت بڑا کنٹریبیوچن نہیں ہے بٹ کیا یہ داؤں چینلی سپر کنگ کھیل سکتی ہے پاور پلے کو بھنانے کے لئے وہ ایک کیسی پوزیشن ہے راجی جو کہ بہت سیکسیبل رہتی ہے وہ نربر کرتا ہے کتنا عوض آپ کے پاس بچے ہوئے ہیں میلے بچار میں دو سٹلوٹس میں میں کیٹیگرائز کیا جاتا ہے پی ٹی ٹوئنٹی کی بلے بازی ایک تاپ آرڈو بیٹر ہو گیا آپ کے دو اپنز ہو گئے نمبر تین ہو گیا اس کے بعد میری لارڈر آف فنیش جو کہ چار پانچ وال چھے کی بھومکہ میں آکر وہ اس طرح کا کام کرتے ہیں میرے پر چار میں نمبر چار نمبر پانچ نمبر چھے یہ تینوں پوزیشن بہت ہی امپورٹن رہتی ہے کسی بھی ٹیل کے لئے خیال میں نمبر چار پانچ سے ان تینوں سے وہ کبھی پوزیشن اختیار کر سکتے ہیں بلکل اور مہندر سنگھ دونی کا ابھی ایوریج ہم دیکھ رہے تھے ابھی تک دو سو سے زیادہ میچز کھیلیں اور چالیس کیاس پاس کا ان کا حصہ تھا یہ دکھاتا ہے کتنے کنسسٹنٹ رہے ہیں دو جار آٹھ سے لے کر اب ہم دو جار بائیس تک کی بات کر رہے ہیں بس فرق اتنا ہے کہ دو جار آٹھ سے لے کے دو جار اکیس تک وہ کپتان رہے چننہی کے جب جب وہ میدان پر اتریں اور دو جار بائیس میں اب بطور بلے باز بطور وکٹ کیپر کھیلیں گے بہرحال آپ کو دکھاتے ہیں ایک ہاں سے چھکا کیسے مہندر سنگھ دونی نے پریکٹس سیشن میں لگایا اور کیا یہ بڑا خطرے ایک علام ہے اگر ہم بات کریں کلکتہ نائٹ رائیڈس کے گندبازوں کے لیے جو اپنی گندبازی کو لے کے تھوڑا سٹرگل کر رہے ہیں جہاں پر سنین لرینڈ کی فٹنس ورنڈ چکروورتی کی فٹنس اور آسٹیلیای کھلاڑیوں کا نا آنا یہ کئی ایسے مددیں ہیں جو کلکتہ کو پریشان کر سکتا ہے اب ریتندر ایک ہاتھ سے چھکا لگا رہا ہے مہندر سنگھ دونی یہ وہی انداز ہے جو ہم نے جائپور میں دیکھا جب انہوں نے کرکٹ شروع کیا تھا یہ وہی انداز ہے جو ہم نے وائزیک میں دیکھا جب انہوں نے اپنا پہلا انٹرنیشنل چھتک لگایا یعنی کہ کپتانی کا بوجھ ہٹتے ہی شاید وہ بہت فریلی بیٹنگ کرنا چاہتے ہیں اور اسی لئے میں کہہ رہا ہوں کہ نمبر تین کے ایک آئیڈیل آفشن ہو سکتا ہے جی بلکل راجی میں آپ سے اتفاق رکھتا ہوں دیکھئے کپتانی جب آپ کرتے ہیں مہندر سنگھ دونی تو اس کے لئے جانے جاتے ہیں بڑیا کپتانی کی لیکن اگر آپ کپتان نہیں ہیں جو مہندر سنگھ دونی نہیں ہیں تو کہیں نہ کہیں جو پریشر کپتانی کا ہے کونسی گیارہ کھیلنی ہے کیا کنڈیشنز ہیں جو کپتان کو ریڈ کرنا ہوتا ہے اب انہوں نے وہ نہیں کرنا ہے اب صرف بلے بازی کرنی ہے تین پہ کھیلیں بہت اچھے سکیت ہو سکتے ہیں ان کی بڑی فارم ہم دیکھ سکتے ہیں لیکن all said and done we have to see him batting up the order not at 6-7 جہاں وہ پہلے کھیلتے تھے تو جی ہاں ایک ہاتھ سے چھکے لگ رہے ہیں یہ راجیب آپ ٹرکٹ کھیلیں تب ہی لگتے ہیں اگر آپ بڑی فارم میں ہیں تو جی ہاں خطرے کی گھنٹیاں ہو سکتی ہیں پرکٹی دھونڈی کے لیے بلکل اور ریتندر اچھی تیاری بھی کی ہے اگر ہم چنیش سپرکنگ کی بات کریں سب سے پہلے انہوں نے اپنا کیمپ لگایا صورت میں اب بہت ہی کانفیڈنٹ سکویٹ کے طور پہ وہ اپنا پہلا میچ کھلنے آئی پیل میں اتریں گے اور ایسے میں اگر مہندر سنگھ دھونی فارم میں ہے تو پھر سونے پہ سواگا ہے کیونکہ ان کے کچھ مین کھلاڑی ٹیم کے ساتھ نہیں ہے ایسے میں رن بنانے کی ذمہ داری ایک سینئر کھلاڑی کے طور پہ مہندر سنگھ دھونی کے کافی بڑھ جاتی ہے جی آردیب بالکل دیکھئے انسان کی تیسری آنگ اس کا ایکسپیرینس ہوتا ہے اور مہندر سنگھ دھونی کے پاس بے شمار ایکسپیرینس ہے تو اگر مہندر سنگھ دھونی آدھی پارم بھی پکڑ لیتے ہیں اور ساتھ میں آدھا ان کا ایکسپیرینس آ جاتا ہے تو he can be a dangerous dangerous object to deal with اگر ہم opposition کی بات کرتے ہیں تو جی ہاں مہندر سنگھ دھونی پوری ذمہ داری یہاں پہ لینا چاہیں گے اور ہم سب جانتے ہیں مہندر سنگھ دھونی جب رسی کے اندر پیہ رکھتے ہیں اپنا 100% دیتے ہیں اپنی جان لگاتے ہیں تو اس IPL میں ہم سب یہی امید کر رہے ہیں کہ ہم مہندر سنگھ دھونی کی تابر توڑ رتندر کیونکہ یہ بھی قیاس لگایا جا رہا ہے کہ یہ ان کا آخری IPL tournament ہو سکتا ہے اب کیا یہ بھی ایک motivational سبجیکٹ ہوگا مہندر سنگھ دھونی کے لیے کہ اپنے آخری IPL میں وہ انداز اپنا پہلے IPL جیسا دکھائیں بیٹنگ کا جب لوگوں میں دہشت سے ان کی بلے بازی کو لے کے اور کوئی بھی لکش بہت آسان لگتا تھا کیا آپ بھی مانتے ہیں کہ ان کا آخری IPL ہو سکتا ہے اور اگر آخری IPL ہو سکتا ہے تو کیا وہ بڑا ایمپیکٹ چھوڑنے کی پہلی جھلک آپ نے دیکھی پریکٹس ماج میں جی ہاں رجیب دیکھئے اگر ہم IPL کی بات کرتے ہیں تو IPL ہم انداز سنگھ دھونی کا فوٹے رہا ہے یہاں پہ انہوں نے بہت اچھا کیا ہے اگر ہم بطور ٹیم چنہی کی بات کریں یا ہم انداز سنگھ دھونی کی انڈویجیل پرفارمنسز کی بات کریں تو اگر ان کا یہ آخری IPL ہو تو ابھی بھی اٹکلے ہیں ہو سکتا ہے اگر فٹنیس کو یہاں پہ جاری رکھتے ہیں تو اور کھیلیں لیکن چنہی کو جتائیں اچھی فارم پکڑیں اور ہم سب جانتے ہیں کہ پہلے دو تین میچ راجیب بہت امپورٹنٹ ہے یہاں پہ اگر دھونی اچھی فارم پکڑ لیتے ہیں اچھے سنگلز رکالتے ہیں اچھے پیر چلیں گے اچھی ہٹنگ کرتے ہیں تو تمام میچز ایم ایس دھونی پہ چنہی بہت نربر کرے گی راجکمہ صاحب ایک بار پھر ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں راجکمہ صاحب آخری آئی پیل کیا ہو سکتا آپ بھی مانتے ہیں مہیندر سنگل دھونی کا فورٹی پلس اس سمیں ہیں وہ اور جس انداز میں بہت فٹ نظر آ رہے وہ لیکن کیونکہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ آپ کی عمر لگتار آپ کے ساتھ بڑھتی جاتی ہے کیا آپ یہ مان رہے ہیں جس انداز میں انہوں نے پہلے کپتانی چھوڑی پھر بنداز بیٹنگ کر رہے ہیں ان کو بھی پتائے کہ یہ آخری آئی پیل ہو سکتا ہے آدمی کے لیے پریڈکٹ کرنا کافی مشکل ہے کیونکہ وہ سرپرائزنز دیتے ہیں اور فٹ نس ہم نے ابھی بھی دیکھا ہے کہ وہ لا جواب فٹ نس ہے ابھی راجی ان کی اور جس طرح کی بلے بازی وہ کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے اس پنڈگولر اس پیچ میں تو مجھے لگتا ہے کہ ابھی یہ کہنا گرد بازی ہوگی باقی وہ شاید کود ایسس کریں گے کہ کیا وہ اس بار ان کا پرفارمنس کیسا رہتا ہے اور اگر وہ اچھا پرفارمنس کرتے ہیں اور انہوں نے لگتا ہے کہ وہ کنٹریبوٹ کر سکتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ وہ آگے بھی کھیل سکتے ہیں بلکل اور میدان پر کیا رتندر آپ کو لگ رہا ہے ایزا مینٹور بھی وہ ایک بڑا امپورٹنٹ رول ادا کریں گے سیزن میں کیونکہ جڑے جا تو بلکل نئے ہیں ایزا بیٹس مین ایزا وکیٹ کیپر کے ساتھ ساتھ ایزا مینٹور بڑا کنٹریبوشن ٹیم مینجمنٹ ان سے مانگ رہی ہوگی رجیب یہ آپ نے بہت امپورٹنٹ سوال پوچھا ہے دیکھیں اگر ہم آف لیڈ پچھلے سالوں کی بات کرتے ہیں میندر سنگھ دھونی کتوں اچھا کرتے تھے کپتانی اچھی کرتے تھے لیکن ہمیشہ سے مینٹور رہے ہیں ٹیم کے بہت سمجھاتے رہے ہیں ینگسٹرز کو کوئی بھی یوبا چنہی ٹیم میں جاتا ہے اس کے پاس میندر سنگھ دھونی ہوتے ہیں to fall upon اگر آپ کو ٹپس دے رہا ہے تو اس سے بڑا آپ کو کیا چاہیے ربیندر جڈیجا کے لیے I feel that it can be icing on the cake سونے پہ سواگا ہو سکتا ہے کہ دھونی ان کے پاس ہیں ان کو گائیڈ کرنے کے لیے اگر ہم کومبو کی بات کریں جڈیجا کپتان دھونی مینٹور تو یہ ٹیم کہہ دھا سکتی ہے پرتی دھونیوں پہ رتندر لیکن جو ایکسپیرینس رہا ہے دھونی کو دیکھنے کا وہ تو بہت خراب رہا ہے ہمیں عادت ہے اچھی طرح ورلڈ کپ من کو جوڑا گیا ہے ٹیم انڈیا کے ساتھ اور ٹیم کالیفائی بھی نہیں کر پائی یعنی کہ جو چیز آپ سوچ رہے ہیں ضروری نہیں آپ کا کپتان اور ٹیم بھی ویسی سوچ رہا ہے یہ ایک بڑی مشکل گھڑی ہوتی ہے کسی بھی سینر کھلاڑی کو اگر آپ منٹور بناتے ہیں وہ میدان پر ہے اور آپ کا جونئر کیپٹن ہوتا ہے یہ بڑی پریشانی کی سیچویشن ہوگی آپ کو لگ رہا ہے اس طرح یہاں مہیندر سنگھ دونی اس سے نکل جائیں کیونکہ ایکسپیرنس ہم سب نے دیکھا پہلا ایکسپیرنس وہ بہت خراب تھا جی آراجیب اگر ہم بہت کے ٹیم کی بات کرتے ہیں دیکھئے وہ بہت نیا ایکسپیرنس تھا ان کے پاس وہ ٹیم کے ساتھ جڑے تھے نیا سٹاپ وہاں پہ تھا تو ان کے ساتھ جگل بندی کرنا سمیہ بھی اتنا زیادہ نہیں تھا ان کو جب پوائنٹ کیا گیا لیکن بہت اچھا انیشیئٹیپ تھا بی سی سی آئی کا بٹ وہ کارگر نہیں رہا انپوچنیٹلی بٹ اگر ہم چنہی ٹیم کی بات کرتے ہیں اس چنہی ٹیم میں تو مہیندر سنگھ دونی بڑے ہوئے ہیں وہ جانتے ہیں اس ٹیم کو اچھے سے تو جی ہاں اگر زجیجہ کی ہم بات کریں تمام ان پلیئرز کی بات کریں جو چنہی لائن اپ کا حصہ رہے ہیں تمام سال تو مہیندر سنگھ دونی ان کے ساتھ بہت بات چیت کر سکتے ہیں نئے آئیڈی آز دے سکتے ہیں اور ہر ٹیم کا ایک کلچر ہوتا ہے اور دونی جانتے ہیں چنہی کے کلچر کو تو جی ہاں ایس منٹور ایس کین بی ایسیٹ بطور منٹور بڑا ٹف رہا راجکمات سر ان کا کارکائل جب انڈین ٹیم کے ساتھ ان کو جھوڑا گیا کیا منٹور پد وہ سفکار کریں گے جس طرح سے کپتانی چھوڑی مجھے تو کم سے کم نہیں لگ رہا ہے کہ وہ دخل اندازی کریں گے رویندر جڑے جا کی کپتانی میں دیکھیں یہاں پر تو ابھی راجی وہ ایسی پلیئر ہی کھیل رہا ہے اور ابھی تو وہ رویندر جڑے جا کے انڈر کھیلیں گے اور آنے والے سمیں میں کیا وہ رول لینا چاہیں گے کیا وہ اگلے سال کنٹینیو کرنا چاہیں گے یا وہ کمنٹری میں جانا چاہیں گے تو مہیندر سنگھ دھونی کے لئے یہ پریڈکٹ کرنا کافی مشکل ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنے کوئی بھی چیز بہت لاس مومنٹ پہ دکھار کرتے ہیں سب کو سرپرائز کرتے ہیں لیکن میرا مانعہ ہے کہ ان کے پاس کوئی بڑا روز ضرور ہوگا اگر وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ وہ اگلے سال آئی پیل نہیں کلیں گے چلیے بہت بہت شکریہ راجمہ صاحب آپ کا اور ریتندر آپ کا بھی ہمارے ساتھ جڑنے کے لئے تو اس امید کے ساتھ کہ مہیندر سنگھ دھونی کے جو پہشان رہی ہے ورلڈ کرکٹ بھیانے کے دھماکے دار بلے بازی کرنا چاچا چودری جیسا دماغ لگانا کچھ اسی انداز میں وہ نظر آئیں گے حالانکہ اس بار تھوڑی سی پریستیتیاں بدل گئی ہیں اور وہ پریستیتیاں صرف و صرف مہیندر سنگھ دھونی نے بدلی ہے کپتانی انہوں نے چھوڑی ہے کپتانی کا تاج اس سمیں رویندر جڑے جا کے پاس ہے اور اس تاج کو بچانے کی ذمہ داری حالانکہ ضرور ابھی بھی مہیندر سنگھ دھونی کو نبھانی ہے پھر وہ چاہے وکٹ کے پیچھے وکٹ کیپنگ کی بات کریں یا وکٹ کے آگے دھماکے دار بلے بازی کی تو چلیے ہمارے اس خاص پیشکز میں فلالت نائی